نون لیگ پرویز الہی کی بحالی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست بھی پیجا اجلاس میں کاف لیگ کے تارک بشیر چیما بھی شریک ہوئے فیصلے سے کانونی اور آئینی پیچیتیاں پیدا ہوئیں پرویز الہی کے اختیارات الیکشن پر اثر انداز ہو سبتے ہیں لیگی رہنماؤں کا موقع سپریم کورٹ پنجاب کی صورتحال پر از خود نوٹس دے وفاقی حکومت کا مطالبہ رانہ سناؤلہ، ساد رفیق اور تارک بشیر چیما پھٹ پڑے کہا پرویز الہی کو عبوری نہیں مکمل رلیف دیا گیا باپ بیٹے نے مل کر بہت دہاڑیاں لگائیں ہیں اٹھارہ دن منڈیاں لگیں گی چپنے ہی رہیں گے عمران خان اب بھی یہی چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاستی مداخل کریں یہ آئین کہتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فیلاؤز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو پی ٹی آئی کے جو آرہ کینے اسیمبلی ہیں وہ مجوریٹی اس لیے غائب ہے ان سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسیمبلی کیوں تڑھیں عمران خان کے ایک بار پھر جنرل باجوا پر سنگین ارضامات کہا کوئی صحیح آرمی چیپ ہوتا تو ہم ملک میں سپائی کر دیتے آخری ایک سال میں پتا چلا جنرل باجوا احتساب چاہتے ہی نہیں وہ سمجھتے رہے پی ٹی آئی کا اروج کم ہوگا لیکن ہوا نہیں الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرور کر رہی ہے عمران خان نے مارچ اپریل میں انتخابات کی پیش کوئی کر دی ڈیل تو آپ جنرل باجوا سے تاہیات ایکسٹینشن کی آفر کر کے کرنا چاہتے تھے ڈیل تو آپ ایف آئیے کے ڈی جی سے کرنا چاہتے تھے ڈیل تو آپ نے طیبہ گل کو وزیراعظم ہاؤس میں اغوا کر کے کی ڈیل تو آپ نے نیاب کے چیئرمنٹ سے کی تھی وفاقی وزیراعظم مرے مورنگ زیب کا عمران خان کو جواب کہا الیکشن پیش کوئی سے نہیں آئینی مدد پوری ہونے کے بعد ہوتے ہیں وزیراعظم سندھ شرجل میمہ نے پی ٹی آئی کو نوٹنگ کی ٹولا قرار دی دیا کہتے ہیں کہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان محس اعلان ہی رہا پرویز الہی کے بعد محمود خان نے بھی عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی نیازی صاحب نے کے پی اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں سپیکر کو نکال کر ایک سو ستاسی ارکان کی حمایت حاصل ہے بواہ چوکری کا دعویٰ کہا ہمارے تمام ممبران پرویز الہی کو ووٹ دیں گے اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اسمبلیاں توڑنے کی طرف جائیں گے سپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ جنوری کو طلب کر لیا گل کے گمشدگی کی عجب کہانی پنجاب حکومت گئی تو شہباز گل ہسپتا سے غائب ہو گئے حکومت واپس آئی تو شہباز گل بھی لوٹ آئے پی ٹی آئے راہنمار سرویسز ہسپتان لاہور کی بی بی آئی پی وارڈ میں زیرے علاج گمشدگی کا لیٹر جاری ہونے کے بعد شہباز گل وارڈ میں واپس آتا کھلاڑی اپنے کپتان کے نقشہ قدم پر پی ٹی آئے سینیٹر آزم سواتی نے بھی یوٹرن لے دیا جنرل باجوا اور اداروں کے خلاف متنازر بیان سے مکر گئے آزم سواتی کا سوشل میڈیا کے اپنے ٹویٹ سے اظہار لا تعلقی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یقجہ کرنے کی کوششوں میں بریک تھو مختلف دھڑوں کے راہنمار ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات کے لیے آمادہ گوئنر کامران ٹیسوری نے خالد منبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سے ملاقاتوں کے بعد مستلسل رابطے رکھے جلد تینوں راہنماؤں کے مشترکہ اجلاس بلائے جانے کا امکان سابق وزیراعظم نواز شریف تہتر برس کے خود لیگی راہنماؤں اور کارکنان کی مبارک بات کے پیغامات جلد صحتیابی کے لیے دعائیں نواز شریف اپنی سالگیرہ کا کیک لندن میں کاتیں گے انہیں تین بار وزیراعظم پاکستان رہنے کا منفرد اعزاز حاصل ہے سرویسز ہسپتار لاہور میں ایک سری کے بعد سی بی سی کے ٹیسٹ بھی بند ڈینگی کی تشخیص کا عمل متاثر مریضوں کو مشکلات لواہکین پرائیوٹ لیپوٹریز کے دھکے کھانے لگے بھارت سے آئے ستر اتنے ہندو یافریوں کے وفت کا انارکلی بازار کا دورہ دل کھول کر شاپنگ کی لاہوریوں کی محبت کے مغروض کہا پاکستانی بہت ملنسار ہے پاک نیوزلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے اگوری قومی سیلیکشن کمیٹی کا پہلا فیصلہ فاسٹ بولر شاہ نواز دھانی نیر حمزہ اور آف سپینر ساجد خان ٹیم میں شامل اگوری چیف سیلیکٹر شاہد افریدی نے کپتان بابر آزم سے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تینوں کھلاڑی آج سکوٹ کو جوائن کریں گے گل کے گمشدگی کی عجب کہانی پنجاب حکومت گئی تو شہباز گل ہسپتال سے غائب ہو گئے حکومت واپس آئی تو شہباز گل بھی لوٹ آئے پی ٹی آئی رہنمار سرویسز ہسپتال لاہور کی بی بی آئی پی وارڈ میں زیرے علاج گمشدگی کا لیٹر جاری ہونے کے بعد شہباز گل وارڈ میں واپس آتا ہے کھلاڑی اپنے کپتان کے نقشہ قدم پر پی ٹی آئی سینیٹر آزم سواتی نے بھی یوٹرن لے دیا جنرل باجوا اور اداروں کے خلاف متنازر بیان سے مکر گئے آزم سواتی کا سوشل میڈیا کے اپنے ٹویٹ سے اظہار لا تعلقی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یقجہ کرنے کی کوششوں میں بریک تھی مختلف دھڑوں کے رہنمہ ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات کے لیے امادہ گوئنر کامران ٹیسوری نے خالد منبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سے ملاقاتوں کے بعد مسلسل رابطے رکھے جلد تینوں راہنماؤں کے مشترکہ اجلاس بلائے جانے کا امکان سابق وزیراعظم نواز شریف تہتر برس کے خود لیگی راہنماؤں اور کارکنان کے مبارک بات کے پیغامات جلد صحتیابی کے لیے دعائیں نواز شریف اپنی سالگیرہ کا کیک لندن میں گاتیں گے انہیں تین بار وزیراعظم پاکستان رہنے کا منفرد اعزاز حاصل ہے سرویسز ہسپتار لاہور میں ایک سرے کے بعد سی بی سی کے ٹیسٹ بھی بند ڈینگی کی تشخیص کا عمل متاثر مریضوں کو مشکلات لواہکین پرائیوٹ لیپوٹریز کے دھکے کھانے لگے بھارس سے آئے سکتر اتنی ہندو یاکریوں کے وفت کا انارکلی بازار کا دورہ دل کھول کر شاپنگ کی لاہوریوں کی محبت کے مغروض کہا پاکستانی بہت ملنسار ہے پاک نیوزلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے اگوری کومیس سیلیکشن کمیٹی کا پہلا فیصلہ فاسٹ بولر شاہنواز دھانی نیر ہمزہ اور آف سپینر ساجد خان ٹیم میں شامل اگوری چیف سیلیکٹر شاہد افریدی نے کپتان بابر آزم سے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تینوں کھلاڑی آج سکوٹ کو دھائن کریں گے اور فراری لینی ہے مرسیڈیز یا بی ایم ڈیو پورشے دل کو بھا گئی یا لیمبرگینی مہنگی اور شاندار گاڑیوں کے شوکین افراد کے لیے خوش خبری پاکستان میں پہلی کار سوپر مارکٹ کا اسلام آباد میں فتح کر دیا گیا دنیا کی مہنگے ترین گاڑیوں کی خرید و پھروت موسیقی موسیقی موسیقی